بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ازر علیہ آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں نرگم جمہوری قوتوں کے درمیان افراد تفریقی وجہ سے بلاخر آپ کے ملک کے اندر ایک بار پھر سے غیر جمہوری قوتیں حرکت میں آئی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک مہرہ لانچ کیا ہے آج کے اس علاقے اندر اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اور یہ جو اس کے بعد چودہ مای اور جولائی کے دوسرے ہفتے کی کہانی آپس میں جوڑ کر بتائی جا رہی ہے اس کا ماجرہ کیا ہے ان دو تواریخ کو کیا کچھ ہونے والا ہے اور خاص طور پر دفتری اوقات آپ کو پتہ ہے کہ آج ڈیڈ لاک تھا دفتری اوقات ختم ہو چکے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سمدھی جی کی چھٹی کا بھی وقت ہو چکا ہے اب یہ کونسی شخصیت ہے جو جا رہی ہے اس وقت پاکستان سے اور خاص طور پر اس وقت جو ہنگامی اجلاس حکومت کا جاری ہے اس کے اندر خبریں یہ ہیں کہ دو قربانی کے بکرے پہنچ چکے ہیں اب کون سے دو قربانی کے بکرے ہیں اور خاص طور پر وہ تین نام جو اس وقت ماحول کے اندر گردش کر رہے ہیں ان تین ناموں میں سے ایک کا استیفہ مکمل طور پر سائن ہو کر ٹیبل پر پہنچ چکا ہے جو کسی بھی وقت ایکسیپٹ کر لیا جائے گا اب ناظرین کام اس کے اندر کیا مسلحت ہے کیا وجہ ہے استیفہ دینے کی سائن کس نے کروائے اور خاص طور پر کیا کوئی خوف تھا کہ جس خوف کے اندر یہ دستقات ہوئے تمام تر سینیریو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ناظرین کام کچھ دیکھر خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے ظلم خلیل ذات کے خلاف ایک بات کی ایک بیان دیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ظلم خلیل ذات جو ہے وہ بیرونی ایجنٹ ہے اور پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت کر رہا ہے جس پر ناظرین کام ظلم خلیل ذات کی جانت سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور آصف علی زرداری صاحب کو تین چار دفعہ ایک ٹویٹ کے اندر مسٹر ٹین پرسنٹ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے اب ان کی الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد انہوں نے ایک راہ دکھائی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ہے اہم ترین پیغام جاری کیا ہے اور عدلیہ کی جو تقسیم ہے اس پر بھی بات کیا ذرا سنیں وہ کہتے کیا ہیں ظلم خلیل ذات نے یہ کہا ہے کہ یعنی انہوں نے جواب دیا زرداری صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ مسٹر ٹین پرسنٹ میں نہ کوئی بیرونی ایجنٹ ہوں اور نہ ہی کسی کا لابیسٹ ہوں یعنی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہے یا پھر عمران خان کی لابنگ کر رہے ہیں نہ میں کسی کا لابیسٹ ہوں نہ ہی بیرونی ایجنٹ ہوں میں نے جو پاکستان کے حالات دیکھے ہیں اس پر بات کیا ہے مسٹر ٹین پرسنٹ کو ملک کو پہلے رکھتے ہوئے بی بی کی جو میراس ہے اس کا اب احترام کرنا چاہیے تاکہ دو سو بیس ملین لوگوں کو تباہی سے بچایا جا سکے اب ناظرین ٹرام جو آگے اٹیک والی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ چھترول ہوئی ہے تاریخی وہ کیا ہے اس کے اندر ظلم خلیل ذاتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ دو سو بیس ملین ایسے لوگ جن کے اپنے آپ کی طرح جن کے اپنے محلات نہیں ہیں کہ جن سے نکل کر انہیں فرار ہونا پڑے پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور سیاستدانوں کو رول اف لا قائم کرنا ہوگا اور وہ عدلیہ کی تقسیم کرنے سے نہیں بلکہ عدلیہ کے یعنی عالی عدلیہ کے سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلوں پر جو ان کے احکامات ہیں ان کی تعمیل سے ہوگا نہ کہ ان کو تقسیم کر کے یعنی انہوں نے ڈیریکٹ اشارہ دیا ہے زرداری صاحب کو کہ آپ یہ عدلیہ کو جو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح تقسیم مت کریں آپ کو ہر حال میں رول اف لا قائم کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نومینیٹ کر کے اہم ترین پیغام بھیجائے دوسرا ناظرین صاحب جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ علی زیدی صاحب کا جو معاملہ ہے اب وہ کورٹ کے اندر آگیا کیونکہ ان کو جو ہے پہلے پہلی بات تو یہ ہے ظلم یہ ہے زیادتی یہ ہے کہ پانچ بجے اٹھایا جاتا ہے اور پھر جناب تقریباً بارہ بجے کی جو ہے ان کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے لیکن جب گرفتاری ڈال دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات اگلے چوبیس گھنٹوں کے طرح انہیں پیش کرنا تھا آج انہیں عدالت کے اندر پیش کیا گیا ہے جس کے بعد ناظرین کرام ان کے خلاف جو کیس تھا وہ مکمل طور پر کہ انصاف کو ریلیف مل رہا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ خفیہ قوتیں جو ہیں وہ حرقت میں آئی ہیں ان کا بقاعدہ مورا جو ہے وہ خبر آپ کو دینے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی زیدی صاحب کو ناظرین کرام جس کیس کے اندر اٹھایا گیا تھا وہ کیس ہوا تھا دو ہزار تیرہ کے اندر اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ کے اندر جس شخص نے یہ کیس کروایا تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے اٹھارہ کروڑ روپے علی زیدی صاحب کو دیا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ نے دیا ہوں گے پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جناب ان اٹھارہ کروڑ میں سے سولہ کروڑ پچھتر لاکھ روپے کے جو کچھ کاغذات تھے وہ ڈاکومنٹس علی زیدی صاحب نے میرے حوالے کیے تھے اور کہا تھا کہ باقی جو آپ کا سوہ لاکھ ہے وہ تقریباً چھ ماہ کے اندر جو ہے میں آپ کو واپس کر دوں گا ٹھیک ہے چلیں واپس پھر ناظرین کرام وہ کہتے ہیں کہ چھ ماہ گزرنے کے بعد پہلے علی زیدی صاحب نے ٹال مٹول سے کام لیا اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ دھمکیاں شروع کر دی جس کے بعد انہوں نے جو ہے ان پر جو ہے درخواست دی اور ایف آئی آر کروائی اب ناظرین کرام دوزار تیرہ والے کیس کے اندر علی زیدی صاحب کو گرفتار کر کے آج جب کوٹ کے اندر پیش کیا گیا تو وہاں پر بڑی زبردست چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ ناظرین کرام وہاں پر کھل کر آیا کہ جس شخص نے علی زیدی پر پرچہ کروایا ہے جس نے ایف آئی آر دی ہے وہ بزاعت خود یعنی کوئی عام شخص نہیں ہے اس طرح کا بندہ نہیں ہے کہ جس کا ریکارڈ بڑا صاف ہو بلکہ خود بھی اشتہاری ہے اور مزید کی باجی ہے کہ نان فائلر بھی ہے یعنی کوئی ٹیکس بھی نہیں دے رہا اور اس کے پاس سولہ کروڑ کی جو ہے اس کے پاس رقم بھی موجود تھی اور علی زیدی صاحب کا جو پاسپورٹ ہے ناظرین کرام جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوا ہے تو اس نے ساری کہانی کھول کر رکھ دیا ہے کیونکہ درخواست گزار جن طوارق کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں نے علی زیدی کو اٹھارہ کروڑ روپے دیئے تھے ان طوارق سے کافی عرصہ پہلے سے لے کر کافی عرصہ بعد تک علی زیدی صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ کلئر کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں تھے اور یہ جناب ایک درخواست جو ہے ایک جو مجرم تھا یعنی خود بزاعت خود اشتہاری ہے اس کی طرف سے دلوائی گئی تھی اب ناظرین کرام جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ طاقتور قوتیں کچھ خفیہ قوتیں جو ہیں غیر جمہوری طاقتیں حرکت میں آئی ہیں انہوں نے اپنا مہرا لانچ کیا ہے اور وہ مہرا ہے سراج الحق صاحب اب آپ کو پتا ہے ناظرین کرام کے سراج الحق صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا نہ تو پی ڈی ایم سے بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف پایا جاتا ہے دوسری طرف ناظرین کرام اب ہوا کیا ہے کہ ان کے لانچ ہونے کے بعد اب دو تواریخ جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات والا جو معاملہ تھا اور یعنی چودہ ماہی والا جو فیصلہ ہے اس پر ہر حال میں جو ہے حکومت کو عمل کرنا ہوگا حکومت کو گھٹنے ٹیک نہیں ہوں گے یا پھر عمران خان کہتے ہیں کہ مذاقرات کے لیے تیار ہوں لیکن اگر ایک تاریخ کو عام انتخابات کا اعلان کیا جائے تو اب ناظرین کم کس طرح وہ جو ایک تاریخ ہے وہ اب کچھ جو بیکڈور چینلز ہیں جو ایسی قوتیں ہیں جو سامنے آ کر نہیں بلکہ پسے پرنا رہ کر جا رہا ہے کہ جولائی کا دوسرا ہفتہ جو ہے اس کے اندر اگر عام انتخابات کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ اب جو ہے مذاقرات ہو جائے عمران خان جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے اب ناظرین صاحب یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ مذاقرات کا وقت وہ سوری دفتری اوقات جو ہے وہ خدم ہو چکا ہے وقت اب جو ہے کیونکہ عدالت کو جو حکم تھا اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ دفتری اوقات کے اندر اندر آپ نے جو ہے ٹرانسفر کرنے ہیں پیسے اور سٹیٹ بینک جو جو ہے وہ حکم جاری ہوا تھا کہ جناب آپ نے فنڈز جاری کرنے یہ نہیں کہ آپ نے مختص کرنے ہیں یہ مختص کر کے جو جان چھوڑوانے والا معاملہ ہے ناظرین کام اس سے جان چھوڑنے والی نہیں ہے کیونکہ اب دو طرح کی کاروائیاں ہوں گی نمبر ون جو سٹیٹ بینک پاکستان کے گورنر ہیں ان پر جو ہے کنٹیمٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے انہیں فارغ کیا جائے گا یا پھر وزارت خزانہ یعنی اسحاق دار صاحب جو ہے ان پر کنٹیمٹ آف کورٹ کی تلوار لٹک رہی ہے اور منتنا طور پر اب تک کی جو اطلاعات ہے ناظرین کام تین نام ترین شخصیات کے جو ہیں اسطیفوں کی خبریں چل رہی ہیں جن میں پہلا نام میاں شہباز شریف صاحب کا ہے کہ ان کا اسطیفہ جو ہے اس پر سائن ہو چکے ہیں دوسرا جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہے اور تیسرا اسطیفہ جو ہے وہ اسحاق دار صاحب کا ہے اب ناظرین کام دیکھنا یہ ہے اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ جناب کسی طرح جو ہے معاملات کو آگے دھکیلا جا سکے کسی طرح معاملات مزید خراب کیے جا سکے لیکن اس طرح جس طرح کی آپ کوشش کر رہے ہیں اب اس طرح کے معاملات نہیں ہونے والے کیونکہ جن کی جو ہے طاقت پر جن کے بلبوتے پر آپ یہ کام کر رہے تھے اب انہوں نے انتخابات کروانے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی سپریم کورٹ آف فاکستان کے خلاف نہیں جاتے اور آصف علی زرداری صاحب اور خاص طور پرپیڈیم کی جو تمام تر کوشیں کافشیں مہنتیں تھیں اب وہ رنگلاتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں اور اس وقت جو ہنگامی اجلاس حکومت کا چل رہا ہے ناظرین ٹرام اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ دو اہم ترین شخصیات جو ہیں ان کو قربانی کا بکرہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے کیونکہ نولی کی جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم چار وزرائے آزم کی جو ہے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں مگر انتخابات نہیں کروائیں گے اگر ایسا ہی ہے تو پھر لائیے اپنے وزرائے آزم اور پھر جناب نا اہل کرواتے جائیے یہ تھے اب تک میریٹس اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات